اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میرے اسبان غلام ارزا بوٹر ناظرین آپ لوگ دیکھ رہی ہیں نائن نیوز ناظرین آج میرے پروگرام کا موضوع ہے خالستان جس کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹر سندرس ملک اسلام علیکم میرے سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ خالستان کیا ہے خالستان ایک تحریک ہے انڈیا میں جو سکھ کمیونٹی ہے اس وقت وہ یہ تحریک چلا رہی ہے اور خالستان کا مطلب جس طرح ہمارے پاکستان کا مطلب ہم سمجھتے ہیں لینڈ آف دو پیور ہے پاک لوگوں کا ملک وہ بھی کہتے ہیں خالست سکھوں کا ملک خالستان ہے اور یہ تحریک جب سے انڈیا بنا ہے تب سے ہی چلنا شروع ہو گئی تھی لیکن اس نے زور جا کے نائنٹین ایٹیز میں انڈیا میں پکڑنا شروع کیا تھا ایک سیپریٹ کنٹری کی تحریک مہم آپ اپریشن بلیو سٹارک کے بارے میں کیا جانتی ہے اپریشن بلیو سٹار ہی شائر میرے مطابق وہ کام تھا جو ہندوستان نے کیا پہلی بار جس کی وجہ سے خالستان کی تحریک نے زور بھی پکڑا جس کی وجہ سے خالستان کی لوگوں کو اویرنس بھی آئی پوری دنیا میں آئی نائنٹین ایٹی فور میں یہ اپریشن کیا گیا تھا گولڈن ٹیمپل امرتصر میں جہاں پہ اندرا گانگی اس وقت کی شی وز دی ہیڈ اف کانٹری ہیڈ اف گارنمنٹ اور انہوں نے آرڈر کیا میجر جرنل برار کو کہ وہ گولڈن ٹیمپل پہ فورت جون والے دن جو کہ ان کا ایک تہوار بھی تھا مزبی تہوار بھی تھا ہمارے سکھ بھائیوں کا اس دن انہوں نے ہندوستانی فوجوں نے دھاوہ بول دیا گولڈن ٹیمپل کے اوپر اور وہاں پر جتنے بھی ان کے یادری آئے بھی تھے جو مزبی اپنی رائٹس کو پورا کرنے کے لیے ان کا قتل عام کیا گیا وہاں پہ شہید جرنیل سنگھ بندرہ والا جو خالستان کی مومنٹ کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ کریکٹر تھے ان کو بھی شہید کیا گیا جو ہمارے سکھ بھائیوں کی مذہبی کتاب گرو گرنٹ ہے اس پہ گولیاں ماری گئیں اور یہ آپریشن گلو سٹار تھا جہاں پہ ایک دفعہ شروع میں ہندوستان نے دکھا دیا تھا کہ وہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کرتا کیا ہے رہم آپ مشہ جانتی ہیں اکتیس اکتوبر کو مہم کیا ہوا تھا یہ بتا سکتی ہیں یہ جو اکتیس اکتوبر ابانے والی ہے اندرا گاندی جو تھی ان کا ایک پرسنل باڈی گارڈ تھا جو بہت سارے رائٹرز کے مطابق بہت سارے جنرلسٹ کے مطابق وہ انہوں نے رکھا بھی اس لئے تھا تاکہ وہ یہ دکھا سکیں لوگوں کو پرسیپشن دے سکیں کہ ہم سکھوں کو بہت محبت کرتے ہیں اور ہم نے گارڈ ساتھ رکھا بھی اس کا نام تھا ستون سنگھ وہ آپریشن بلو سٹار کے بعد ایک دفعہ جب گولڈن ٹیمپل دیکھنے گیا وہ کیونکہ خود سکھ تھا وہ اس کے دل پہ اتنی بات تاری ہو گئی کہ میرے مذہبی جگہ کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ اکتیس اکتوبر کو جب صبح کے ٹائم اندرا گاندی صاحبہ اپنی گاڑی کی طرف آ رہی تھی تو ستون سنگھ نے پانچ دفعہ اندرا گاندی کو شوٹ کر کے اور قتل کر دیا تھا اکتیس اکتوبر میم جب اندرا گاندی کو مار دیا گیا اس کے بعد باقی سکھوں کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بتا سکتی ہیں وہاں پہ جب اندرا گاندی صاحبہ کی ڈیتھ ہو گئی وہ ان کی اس وقت شاید باڈی ابھی ہاسپٹل میں پڑی تھی تو ہندو موبز نے دلی میں سکھوں کے خلاف رائٹس شروع کر دی دلی رائٹس تقریبا میرے خیال سے تو ساری دنیا ان سے واقف ہے جہاں پہ انہوں نے دلی اور اس کے گردو نوا میں تقریباً تین ہزار یا اس سے بھی شاید زیادہ عام سکھ لوگ جس جس کے سر پہ ان کو پگڑی نظر آئی یا انہوں نے سر دھڑ سے علا کر دیا یا آگ لگا دی وہ عورتوں کے ساتھ زیادت نے آئی انہوں نے بچوں کو آگ لگائی اپنے ماں کے سامنے تو ہندو موبز نے یہ سب کچھ کیا اور وہاں کے جو اینی شاید ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس بجائے اس کے کہ ان کو روکتی جو گورنمنٹ تھی وہ اپنی لٹ قائم کرتی وہ ان کو سپورٹ کرتی تھی اور وہ سپیکٹیٹر بن کے دیکھتے تھے جب سکھوں کو جلایا جا رہا ہے میں میں نے سکھ مذہب کی تاریخ کو پڑھا ہے سکھ مذہب کی تاریخ کے اندر ان کی چھے بیٹ کی ہوئی ہے یہ ساتھویں بیٹک کیا تھی ساتھویں بیٹک یہ دلی رائٹس کے بعد ہی سکھوں نے یہ سمجھا کہ ہم جو ہیں وہ واقعے میں ایک مذہبی اقلیت ہیں جو گاندی نے نائنٹین تھرٹیز میں ان کو ایک قسم کا ڈراما ان کے ساتھ کیا تھا ان کے ساتھ جو جھوٹے وعدے کیے تھے وہ فائنلی ان کو سمجھ آیا کہ یہ ہم سے واقعی دھوکا ہوئے اور انہوں نے بیٹک بٹھائی ایٹی سکھ میں آئے جہاں پہ تمام سکھ لیڈران شامل ہوئے تقریباً پانچ لاکھ سکھ باشندے شامل ہوئے اور انہوں نے یہ خالستان جو ورڈ تھا اس کو پرموٹ اور انہوں نے کہا کہ اب ہمارا ہندوستان کے ساتھ گزارہ نہیں ہے اور ہم اپنے علیدہ ملک کے لیے ایک تحریک چلائیں گے میم انڈیا تو یہ دعویٰ کرتا ہے ہندوستان تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سیکلر کنٹری ہے تو کیا اس وقت تو سیکلر کنٹری تھا انڈیا میرے مطابق تو کبھی بھی سیکلر کنٹری نہیں تھا صرف کہہ دینے سے کہ آپ سیکلر ہو اپنا نام رکھ دینے سے سیکلر ریپابلک آف انڈیا آپ سیکلر ہو نہیں جاتے ہندوستان چاہے آج یا آپ اس کی تاریخ دیکھ لیں ہمیشہ سے اس بات کے لیے جانا جاتا ہے کہ جو بھی مذہبی اقلیت ہے اگر وہ ہندووں کو اپنے سے بہتر تسلیم کرے گی ان کے ماتحت آئے گی تو وہ سروائف کر سکتی ہے ورنہ وہ کسی بھی مذہبی اقلیت چاہے وہ مسلمان ہیں دلت ہیں سکھ ہیں وہ کسی کو برداشت نہیں کرتے تو یہ جھوٹ ہے یہ ایک پروپوگینڈا ہے جو ان کی اپنی کمیاں ہیں وہ ہم پہ پروجیکٹ کر کے دکھا کے وہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھو پاکستان کیا کر ہے یہ ان کی دکھاتا ہے کہ ان کو کتنی ہم سے تکلیف ہے پاکستان سے بھی تکلیف مذہبی بنیادوں پہ ہے ان کو یہ تکلیف ہے کہ مسلمان ایک اپنا ملک بنا کے بیٹھے اور یہی تکلیف ہے کہ وہ سکھوں کو نہیں بنانے دینا چاہتے کہ وہ آئیڈیو آف سیکلر انڈیا ان کا فیل ہو جائے گا وہ جو ڈراما انہوں نے لوگوں کے آگے رچھا میں سکھ جو ہیں وہ ان کے مذہبی زیادہ زیادہ مقامات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں تو وہ پاکستان آتی ہیں تو میں نے ان سے ملاقات کی تو کہتے ہیں کہ ہمیں آنے نہیں دی جاتا اور ہمارے بہت سے لوگوں کو تو اسی وعی سے مار بھی دی جاتا ہے جو آپ پس جاتی ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گی یہ ابھی سے نہیں ہے یہ میں آپ کو بتاتی چلو 1947 میں سردار والا بھائی پٹیل ابھی ان کے نام کا ماشاءاللہ سے اندوستان میں پارک پہ انہوں نے اناگریٹ کیا ہے موڈی صاحب نے انہوں نے 1947 میں ایک سیکریٹ میمو تھی جس میں اپنے ہر ڈی سی کو یہ آرڈر کیا تھا کہ جو سکھ پاکستان جاتا وہ نظرہ آپ کو آجائے اور انہوں نے یہ کہا کہ سکھوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مالک کون ہے اور غلام کون ہے تو ان کی ہمیشہ سے وہی سوچ ہے یہ ہندو اور ہندو میں بھی پیور جب تک آپ اپر کاسٹ نہیں ہو یہ ابھی بھی جن ہندووں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا سکھوں کا کرسچنز کا قدلے عام کر رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ جس دن ان کا استعمال ختم ہو جائے گا یہ لور کلاس ہندووں کو بھی ایسی ماریں گے جس طرح یہ ابھی مسلمانوں اور باقی مذہبوں کو مار رہے ہیں ناظرین کہتے ہیں کہ جس چیز پہ ناظرین تھی دنیا وہ اب ہم زمانہ بھول گئی اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے انڈیا جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی سیکولر ریزم ہے آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سکھوں کے پر ظلم کر رہے ہیں کس طرح دلتوں کے پر ظلم کر رہے ہیں کس طرح وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں کس طرح اقلیتوں کے پر ظلم کر رہے ہیں اور اس سے تو آج تھی کے انٹریوی تو یہ صحبت ہوگا کہ انڈیا دنیا کی سیکولر نہیں ہے وہ تو دنیا کی سب سے بڑی فاشیسٹ کنٹری ہے دنیا کی سب سے بڑی جو ہٹلر ہٹلر کے فلسلے کو پر چلنے والے لوگ ہیں